بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور بلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنا رہے ہیں پنجابی سٹائل گڑ والے چاول تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ساری ٹیپس اور ٹیکنیک شیئر کرنے والی ہوں کہ اس طرح سے آپ کھلے کھلے اور بہت ہی مزیدار گڑ والے چاول بنا سکتے ہیں ان ٹیپس کو جاننے کے لیے میری ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں اگر ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ میرے ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے گر گلکل فری میں مل سکے تو چلیں اس مزیدار سی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو انگریڈنٹس دیکھاتی ہوں سب سے پہلے ہمیں چاہیے آئل میں یہاں پر 5 ٹیبل سپون آئل کا استعمال کر رہی ہوں لانگ چاہیے دو عدد 1 ٹیبل سپون ریزنز یعنی کشمش 1 ٹیبل سپون سلائسٹ کھوپرا یعنی ناریل 1 ٹی سپون فینل سیٹ یعنی سونف آتا کلو چاول چاہیے رائس ان کو میں نے پانی میں سوک کیا ہے تقریبا 15 سے 20 منٹ ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پر آتا کلو ہی گھڑ لیا ہے گھڑ کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اسے ایک دفعہ لازمی واش کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر جو ڈسٹ کر رہا ہے وہ نکل جائے تو میں اس کو واش کر کے لے کے آتی ہوں گھڑ کی مقدار کو آپ کم سے یادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو میٹھا پسند ہے اس کے اکارڈنگ آپ اسے ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے گھڑ کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے 1 کپ ملک ملک کے جگہ پر آپ پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں ریکمنٹ کروں گی کہ آپ ملک کا استعمال کریں کیونکہ جب ہم گھڑ کے اندر ملک ایٹ کریں گے تو اس کی سرفس پہ تمام ڈسٹ آ جائے گی یا مٹی آ جائے گی تو ہم سٹرینر کی مدد سے اسے ایزیلی نکال سکتے ہیں تو اس لئے ہم ملک ایٹ کریں گے تو اب میں نے ایک پتیلے کے اندر گھڑ ایٹ کرتی ہے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر 1 کپ ملک ایٹ کریں گے اب میں فلیم کو آن کروں گی اور اب ہم نے لوٹو میڈیم فلیم پر اسے اچھی طرح سے میلٹ کرنا ہے تاکہ اس کی زبردستی چاشنی بن جائے دوسری طرف میں نے ایک پتیلے میں کھلا پانی لے لیا ہے رائس کو بوائل کرنے کے لئے ہمیشہ پانی کی مقدار کو آپ نے زیادہ رکھنا ہے جیسے ہی پانی سمر ہونے لگے گا ہم اس کے اندر دونوں لونگ ایٹ کریں گے اسے رائس آپس میں جڑیں گے نہیں اور اب ہم نے پانی کو اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے اور اب ہم بوائلنگ پاٹر کے اندر رائس ایٹ کریں گے انہیں میں نے سٹین کر لیا ہے اچھی طرح سے سٹینر کو ساف کر لیں گے اور اب ہم نے چاپلوں کو مکس کرنا ہے اور ساتھ ہی اب ہم فلیم کو ہائی کر دیں گے ہائی فلیم پر ہم نے اسے 70% کوک کرنا ہے دوسری طرف گھوڑ ہمارا کافی حد تک میلٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو جھاگ آئی ہے وہ ساری اس کی ڈسٹ ہے تو اس کو ہم نے سٹینر کی مدد سے اس طرح سے سٹین کر لینا ہے گھوڑ کے اوپر جو میل آئی ہے یہ دودھ ایٹ کرنے سے آئی ہے تو آپ نے لازمی دودھ کو ایٹ کرنا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے تو اسی طرح سے اب ہم نے ساری اس کی جھاگ اس کی میل کو ڈسکارٹ کر دیں گے گھوڑ ہمارا میلٹ ہو چکا ہے اس کو ہم نے ایک پا بوائل کرنا ہے صرف ایک بوائل کرنا ہے اسے زیادہ ہم نے بوائل نہیں کرنا ہے جیسے ہی اس کے اندر بوائل آئے گا فلم کو ہم آف کریں گے اور اب ہم نے اسے سٹین کر لینا ہے گھوڑ کو ہم نے سٹین کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں برتن کے اندر بلیک پلیکسی مٹی یا کرچ ہے اسی کی ویرہ سے ہم نے سٹین کیا ہے تو گھوڑ والے چاول بنانے کے لیے ان چھوٹ چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور اب ہم نے چاشنی کو اس بول میں ایسے ہی رکھنا ہے ریس دینا ہے تاکہ اس کے اندر تھوڑی بو جو مٹی رہ گیا ہے وہ نیچے پیٹ جائے چاولوں کا اپنے دھیان رکھنا ہے تقریباً چار سے پانچ مٹ میں چاول ہمارے دن ہو جائیں گے انہیں ہم نے صرف سیمیٹی پرسنٹ کوک کرنا ہے تو یہ دیکھیں چاول ہمارے سیمیٹی پرسنٹ دن ہے اب ہم انہیں سٹین کریں گے نیکس ٹیپ اب ہم نے کڑا ہی لیا ہے اس کے اندر ہم آئل ایٹ کریں گے آئل جیسے ہی گرم ہوگا ہم اس کے اندر سلائسڈ خوپر ایٹ کر دیں گے اسے ہم نے ایک سے دو منٹ کے لئے فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ریزنس ایٹ کر دیں گے ریزنس کو ہم نے کچھ سیکنڈ سی فرائے کرنا ہے ہم تھوڑی سی ریزنس اور ناریل کو کسی بول میں نکال لیں گے گارنشنگ کے لئے ہم انہیں یوز کریں گے اور اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی گھڑکی چاشنی آہستہ آہستہ کر کے ایٹ کریں گے اور ساری کی ساری ایٹ نہیں کریں گے اس کے اندر ہم نے تھوڑی سی بچا لینی ہے جو بول کے نیچے رہ جائے گی اس کو ہم نے ایٹ نہیں کرنا کیونکہ اگر اس کے اندر مٹی ہوئی تو وہ ساری نکل جائے گی اس سٹیپ کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے اور اب ہم نے اسے ایک تفہہ اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے جیسے اس میں اچھا سا بوائل آئے گا اس کے بعد ہم بوائل رائس ایٹ کریں گے چاشنی کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا نہیں تو ہمارے رائس چیڑے ہو جائیں گے تو صرف ہم نے اسے ایک بوائل دینا ہے اور اب ہم اس کے اندر رائس ایٹ کر دیں گے بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے انہیں مکس کرنا ہے چاشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں چمچوں کتنے ہلکے ہاتھوں سے اور سائٹ سے گھما کے رائس کو پولٹ رہی ہوں اگر آپ رائس کو اس طرح سے مکس نہیں کریں گے تو آپ کے رائس ٹوٹ جائیں گے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے اور اب ہم نے ہائی فلیم پر انہیں کوک کرنا ہے جیسے اس کے اندر ببلنگ بنا سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم اسے دم پر رکھیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے میں نے فلیم کو ہائی رکھا ہے اور اب میں اسے کچن ٹاول سے کور کر رہی ہوں تاکہ اپنی سٹیم کے اندر ہنڈر پرسنٹ کوک ہو جائیں بارہ سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور رائس ہمارے ہنڈر پرسنٹ دن ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کھلے کھلے رائس بنے ہیں ذرا بھی ٹوٹے نہیں ہیں اب ہم ان کو سرف کرتے ہیں تو تیار ہے ہمارے بہت ہی مزے کے پنجابی سٹائل گڑ والے چاول اگر آپ میرے سٹائل سے ان چاولوں کو بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گڑ والے چاول بہت ہی مزے کے بنیں گے تو ان ٹیپس اور ٹیکنیکس کا خیال رکھیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کمنٹ سیکشن میں مجھے فیڈبیک لاس می دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ